اسلام علیکم ٹپس ٹائم کی تمام ویورز کو میری طرف سے ویلکم خوش آمدی دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمت آلیا میں میں ایک ایسا زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو استعمال کیا آپ سن کے ہی اتنے فریش ہو جائیں گے آپ کا دماغ اتنا فریش ہو جائے گا کہ آپ جلدی سے بھاگ کے جائیں گے اور اس نسخے کو لے کر آ کر بنا کر کھائیں گے کیونکہ نسخہ ایسا ہے دو چیزیں ہیں صرف بہت ہی آسانی سے دیس پر دیس میں بیٹھے لوگوں کو آسانی سے مل جائے گا آئیے جلدی سے میں نسخہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا کیونکہ نسخہ ہی ایسا ہے جو خود بول کے بتائے گا آپ کو کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف نسخے کو شوق سے سننا ہی پسند کرتے ہیں استعمال نہیں کرتے یہ ان کے لیے بھی ہے کیونکہ جب ایک دفعہ انہوں نے یہ نسخہ استعمال کر لیا تو پھر وہ اپنی جوانی پر خوش ہوں گے بلکہ پشتائیں گے نہیں جو انہوں نے الٹے کام شروع میں کھا لیا ہے اس سے توبہ کر کے اپنے آپ کو واپس مارد بنائے اور اپنی بیوی کو بھی خوش کریں اور اپنے آپ کو بھی خوش کریں آئیے جلدی سے پھر میں نسخہ آپ کے حوالے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹپس ٹائم کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انہیمالی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو نسخہ دوستو سننے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے سنڈ لینی ہے جسے خوشک ادرک بھی کہتے ہیں تین طولہ آپ نے یہ لینی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے بابڑنگ لینی ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تین طولہ آپ نے یہ لینی ہے اور آخری جو چیز ہے وہ ہے نکھ چکنی نکھ چکنی ایک حرب ہے جو بہت ہی آسانی سے آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جائے گی تین طولہ آپ نے یہ لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب چیزوں کو باریک پیس کر صفوف بنا لینے جب صفوف بن جائے تو آپ نے دو گرام صبح اور دو گرام ہی شام کو تازہ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کر لینی ہے انشاءاللہ بہت ہی کمال کا ہے دوستو جیسے ہی آپ استعمال کریں گے آپ کی جتنی کھوئی ہوئی طاقت ہے جوانی کی طاقت ہے وہ واپس آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس کو ضرورت استعمال کریں گے اور زبردست ہوگا آپ کے لئے ایسے ہی بہترین نسکے جانے کے لئے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالی سے بھی نئے اور بہترین نسکے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ گوڈ بائی